آج دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے دیش کے اندر پیٹرول کی قیمت جلد ہی ڈیڑھ سو روپے کے پار ہونے والی ہے اب آپ سوچیں گے کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ جو حالات چل رہے ہیں کروڈ آئل کو لے کر کے وہ حالات گم بھی رہے پلس اوپر سے سرکار کے دوارہ جو ٹیکس کے نام پر لوٹ کی جا رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیا ہے ابھی موجودہ سمیہ میں کروڈ آئل کے دام اور آنے والے سمیہ میں کتنا ہونے کی سنبھاؤ نہ ہے اس پر چرچہ کریں گے چونکہ اس کو لے کر کے کئی سارے آنکھن کیے جا رہے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے اگلے دو تین مہینے میں پیٹرول کے دام کہاں پہنچ سکتے ہیں ابھی پیٹرول کے دام جو ہیں وہ پچھاسی یو ایس ڈالر پرتی بیرل بیرل ہوتا ہے ایک یونٹ مدب ایک ڈرم ٹائپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں بیرل اس میں ایک سو انسٹھ لیٹر پیٹرول آتا ہے ایک سو انسٹھ ون ففٹی نائن لیٹر پیٹرول آتا ہے اور اس کی قیمت ہے پچھاسی یو ایس ڈالر یعنی کہ ابھی ایک جو موجودہ سے وہ سمیہ ہیں اس میں ایک ڈالر کی قیمت قریب پچھتر روپے حالانکہ تھوڑی سی کم ہے لیکن اگر آپ پچھتر روپے سے بھی کیلکولیٹ کریں تو ایک بیرل کی قیمت چھہزار تین سو پچھتر روپے بیٹھتی ہے اس کو ایک سو انسٹھ لیٹر سے آپ ڈیوائیڈ کر دیں تو چالیس روپے نو پیسے پرتی لیٹر بیٹھتی ہے کروڈ آئل کی قیمت جو کروڈ آئل آتا ہے ہمارے پاس آپ اس پر سمجھئے کہ قریب ایک سو دس پرتیشت سے زیادہ ٹیکس ہم سے سرکار وصول لیتی ہے دو گناہ سے زیادہ مطلب کہ جتنے کی ہمارا تیل کروڈ آئل آتا ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے ہم سے ٹیکس کے نام پر پیسے لے لی جاتے ہیں قریب چھپن سے ساٹھ روپے قریب صرف ٹیکس کے نام پر وصول جانے ہیں کندر اور راجے کے ٹیکس کو ملا کر کے اگر اس کو جی ایسٹی میں لے آئے تو قریب ساٹھ روپے قیمت ہو جائے گی لیکن جی ایسٹی میں اس لیے نہیں لائے جاتا ہے چونکہ اگر جی ایسٹی میں لائیں گے تو سرکار کی آمد نہیں کم ہو جائے گی سرکار جتنی قیمت کا تیل آتا ہے اس سے کہیں زیادہ ٹیکس کے نام پر جنتہ سے پیسے وصولتی ہیں آقلن کیا جا رہا ہے کہ آنے والے سمجھ میں اس کروڈ آئل کی قیمت ایک سو سیتالیس ڈالر پرتی بیرل ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک سو سیتالیس ڈالر کا مطلب ہوگا کہ گیارہ ہزار پچیس روپے کا ایک بیرل آئے گا اس کو اگر آپ ایک سو انسٹھ لیٹر سے ڈیوائیڈ کر دیں تو قریب ستر روپے یعنی کہ انہتر روپے تیتیس پیسے پرتی لیٹر جو ہے وہ کروڈ آئل کی قیمت ہوگی اب اس پر ایک سو دس پرتی شت کا آپ ٹیکس لگا لیجئے یعنی قریب ڈیڑھ سو روپے پرتی لیٹر دام ہونے والے ہیں اگلے دو سے تین مہینے کے اندر پیٹرول کے سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سرکار اس کو جی ایس ٹی میں لے کر کے آ سکتی ہے بلکل لے کر کے آ سکتی ہے چونکہ سرکار پہلے ہی نعرہ دے چکی ہے کہ ایک ہی کر ہونا چاہیے ایک طرح کا ٹیکس ہونا چاہیے باقی پورے دیش کے اندر ایک ہی ٹیکس لگتا ہے صرف اور صرف پیٹرول کو چھوڑ کر کے یا پھر شراب کو چھوڑ کر کے یعنی کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کو اسی کر کے تحت جی ایس ٹی کے تحت لے آئے تو یہی پیسے جو ہیں جو آپ کی جیب سے نکالے جا رہے ہیں وہی پیٹرول جو آپ ایک سو دس روپے لیٹر میں خرید رہے ہیں وہی پیٹرول آپ کو ساٹھ روپے یا پیسٹھ روپے پرتی لیٹر میں مل سکتا ہے لیکن اگر اس کو جی ایس ٹی میں نہیں لائے گیا تو اگلے دو تین مہینے کے اندر پیٹرول کے دام ڈیڑھ سو روپے کو پار کر جائیں گے تب آپ ارام سے بیٹھے ہوئے بھکتی گان گاتے رہیے گا اندھوکتی پھیلاتے رہیے گا اگر کچھ نہ ملے تو ایک سمودائے وشیش کو نشانہ بنا کر کے نفرت پھیلائیے گا ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ مہنگائی کم ہو جائے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ